اسلام علیکم فرینڈز میں نے امیز اسنین علی اور یور باچنگ میں یوٹیوب چینل آرٹ اینڈ کریٹیویٹی تو آج کی اس ویڈیو میں جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے اس کا سبجیکٹ ہے لینگویج ٹیچنگ میتھڈالوجی اور اس کے اندر ہم چار ٹاپکس کو سٹڈی کریں گے گریمار ٹرانسلیشن میتھڈ ڈائریکٹ میتھڈ آرڈیو لنگول میتھڈ اور بیہیویرزم تھیوری سب سے پہلے ہم دو میتھڈ کو آپ اس میں کمپیر کر کے سٹڈی کریں گے گریمار ٹرانسلیشن میتھڈ اور ڈائریکٹ میتھڈ سب سے پہلے بات کرتے ہیں گریمار ٹرانسلیشن میتھڈ کے اوپر تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک چھوٹی سی اگزیمپل لیتے ہیں جیسے کہ بریٹش لوگ سب کانٹیننٹ میں آئے تھے اور سب کانٹیننٹ میں آ کر ان کا سب سے مین پرپس یہ تھا کہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ وہ اپنی پرڈکٹس کو سیل کریں اور یہاں سے وہ منافع کمائیں تو یہاں اپنی پرڈکٹس کو سیل کرنے کے لیے اور اپنا سکہ چلانے کے لیے ان کو سب سے بڑی ضرورت تھی وہ تھی کمیونیکیشن کی اور یہاں کے لوگوں کے پاس کمیونیکیشن کے لیے کوئی ایسی لینگویج نہیں تھی کہ وہ ان سے کمیونیکیٹ کر سکیں کیونکہ یہاں کے لوگوں کی نیٹیو لینگویج اردو بنگالی سنسکرت اور ہندی تھی تو انہوں نے یہاں سے کمیونکیٹ کرنے کے لیے ایک میتھڈ انٹرڈیوز کیا جس کا نام تھا گریمیٹیکل ٹرانسلیشن میتھڈ اس میتھڈ کے نیم سے ہی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں گریمیٹیکل رولز کو سکھایا گیا یہاں کے لوگوں کو اور پھر اس کی مدد سے ٹرانسلیشن کروائے گئی انگلیش کی ہندی یا اردو میں تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے چھوٹے چھوٹے سٹرکچر پیش کیا جن کو سکھا کر یہاں کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے کمیونکیشن سٹارٹ کی پر ایکزیمپل آئی ایم گوئنگ ٹو لاہور تو اس میں انہوں نے ہمیں ایک سٹرکچر پیش کیا سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ور پلس ور پلس ابجیکٹ تو اس کی مدد سے ہم چھوٹے چھوٹے سنٹینسز کریٹ کر سکتے ہیں اور ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں انگلیش سے اردو میں یا ہندی میں تو یہاں کے لوگ اس طرح جو ہے وہ انگلیش کو آہستہ آہستہ سیکھنے لگ پڑے چھوٹے سنٹینسز کو بولنے کے لیے بڑے پیمانے پہ نہیں تو اب گرامیٹیکل ٹرانسلیشن میتھر کی طرف آتے ہیں گرامیٹیکل ٹرانسلیشن میتھر is a method of teaching foreign language یعنی کہ foreign بیرونی لینگویج جو ہے اس کو سیکھنے کے لیے method استعمال ہوتا ہے in this method this method derived from classical method of teaching greek and latin یعنی سب سے پہلے greek اور latin language کے لوگوں نے اس کو method کو use کیا تھا in this method student learn grammatical rules grammatical rules کو دکھایا جاتا ہے اس میں students کو and then apply those rules by translation sentences between target language and native language یعنی native language والے لوگ جوتے ہیں وہ target language کے in structures اور grammatical rules کو apply کر کے translate کرتے ہیں اب اس میں advantage کی ہیں disadvantages کی ہیں اکثر teachers یہ پوچھتے ہیں کہ کون سا method اچھا ہے grammatical method اچھا ہے یا نہیں تو یہ آپ کو میں بتاتا ہوں advantage میں یہ ہے student learn easily یعنی جو student ہوتے ہیں وہ grammatical rules کو سیکھ کے easily translate کرنا سیکھ جاتے ہیں اور بہت ہی short time period میں enhance grammar accuracy اس میں grammar accuracy جو ہے وہ ہمیں enhance ہوتی ہے اس میں ہے develop memory کہ ہماری memory بھی develop ہوتی جیسے ہم grammatical rules کو سیکھتے ہیں اور اس طرح کافی چیزوں کو understand کرنا پڑتا ہے ذہن میں رکھنا پڑتا ہے اب آتے ہیں اس کے disadvantages کی طرف disadvantages میں یہ ہے lake of pronunciation pronunciation ہماری ٹھیک نہیں ہوتی کیونکہ ہم just کسی کا جو ہے نا sentence ہونا ہم اس کے structure کو بنانے بیٹھ گئے کہ subject کون ہے verb کون ہے اس کو صرف translate کرنے بیٹھ گئے تو ہم pronunciation تو وہ ہوتی ہے جس میں ہم flow میں انگلیش بولتے ہیں pronounce کرتے ہیں اسے تو pronunciation اس میں کمی ہوتی ہے lake of speaking ہم بولتے بھی نہیں ہیں کیونکہ ہم just structure بنانے میں اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں and listening practice more attention is paid to form sentences یعنی زیادہ تر ہماری جو attention ہے وہ just structure بنانے میں ضائع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو ہم صحیح سے بول نہیں پاتے students are in able to use language for communication جو students ہوتے ہیں وہ just translate تو کر سکتے ہیں دوسروں کی languages اس کو سمجھ سکتے ہیں understand کر سکتے ہیں لیکن communicate نہیں کر سکتے ہیں تو یہ اس کے disadvantages ہیں یہ advantage تب تھے جب ہم دوسروں کی language کو بلکل ہی نہیں جانتے تھے جیسے ہم English language کو first time سیکھ رہے تھے تو تب یہ method ہمارے لئے perfect تھا لیکن آج کے دور میں یہ method ہمارے لئے فضول ہے کیونکہ آج کے دور میں یہ method apply کر کے ہم کچھ sentences تو بنا سکتے ہیں انگلیش کے لیکن ہم flow میں انگلیش نہیں بول سکتے ہماری pronunciation ٹیک نہیں ہو سکتی اس لئے یہ method آج کل کے دور میں بلکل ہی غلط ہے تو جو teachers پوچھتے ہیں کہ grammatical translation method صحیح ہے یا غلط ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ غلط ہے اور کیوں غلط ہے کیونکہ یہ disadvantages اس کے بہت زیادہ ہے اب بات کرتے ہیں direct method کی تو direct method میں یہ ہوتا ہے کہ جس language کو ہم سیکھنا چاہتے ہیں جس target language کو ہم direct اسی language کا use کرتے ہیں اپنی native language کا use نہیں کرتے تو اس میں grammatical translation method میں ہم native language کا use کر کے foreign language سیکھتے تھے لیکن اس میں ہم direct اپنی target language ہی سیکھیں گے foreign language اور دوسری بات یہ ہے کہ grammar translation method میں ہم grammar کا use کرتے تھے لیکن یہاں پر ہم grammar کا use نہیں کریں گے تو اس کو سمجھنے کے لئے میں آپ کو ایک example دیتا ہوں جیسے ایک teacher student کو کہتا ہے چھوٹے بچے کو close the door دروازہ بند کر دو تو وہ بچہ شاید سمجھ نہ پائے first time کے door کسے کہتے ہیں لیکن وہ اشارہ دیکھ کر جائے گا اور دروازے کو بند کرے گا ٹھیک ہے تو وہ جب دوسری دفعہ teacher اگلے دن کہے گا کہ close the door یا open the door تو وہ بچہ آرام سے جائے گا اور جا کے کھول دے گا یا بند کر دے گا تو اس نے learn کیا یا acquire کیا اپنے teacher سے یا society سے کہ دروازہ اس object کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جس کو بند کرنے سے کوئی room میں داخل نہیں ہو سکتا تو اس کے mind میں ایک image بن جائے گا تو جو کسی object کو point out کر کے ہم بچے کو کوئی بھی چیز سکھاتے ہیں کسی language میں وہ direct method ہوتا ہے for example teacher کہہ رہا ہے pay attention to whiteboard تو whiteboard بچے خود سمجھیں گے کہ whiteboard کسے کہتے ہیں چاہے انہیں first time پتا نہ بھی ہو پھر ایک دو بار سننے سے ہوئے اور پتا چل جائے گا اب فرق کیا ہے جو پہلے ہم نے method پڑھا ہے grammatical translation method اس میں ہم دوسری language کو اپنی language میں translate کر کے سیکھتے ہیں اور grammar rule کو سیکھتے ہیں یہاں پر کوئی ایسا سین نہیں ہوتا یہاں پر ہم direct foreign language ہی سیکھتے ہیں اپنے teachers کے مدد سے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے ہم اس میں objects کا use کرتے ہیں object کا use کر کے ہم language کو سیکھاتے ہیں a system of teaching a foreign language using only that language یعنی foreign language کا use کر کے ہی ہم اس کو سیکھتے ہیں direct without emphasis on study of grammar یعنی grammar کو اس میں ہم بالکل بھی study نہیں کرتے تو اب آتے ہیں اس کے advantage کے اوپر the focus is on oral practice اس میں oral practice کے اوپر focus کیا جاتا ہے جیسے pronounce کرتے ہیں ہم بار بار ٹھیک ہے ہم کسی object کے اوپر white board کے اوپر ٹھیک ہے wall کے اوپر door کے اوپر کسی بھی object کے اوپر ہم communicate کرتے ہیں بات چیت کرتے ہیں اس کے بعد یہ ہے vocabulary is more important than grammar اس میں اس میں grammar کا تو use ہوتا ہے ہی نا just vocabulary کا use ہوتا ہے ٹھیک ہے words کا use ہوتا ہے ان کے meanings کو ہم نا object کی مدد سے سیکھتے ہیں لیکن ہم اس میں grammar نہیں use کرتے کہ اس کا structure کیا ہے words کا جو مطلب sentences کا ٹھیک ہے کیونکہ وہ ہم نے سن کے hear کر کے ہم نے direct اس کو as it is speech کرتے ہیں اپنے teachers کو اپنے parents کو سن کے تو اس میں ہم structure جو ہے وہ ہمارا mind خود ہی create کرتا ہے نہ کہ ہم جو ہے rules کو سیکھتے ہیں grammatical rules اور پھر apply کرنی ایسا کچھ نہیں ہوتا communicate easily اس میں ہم دوسروں کے ساتھ communicate بڑے آرام سے کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری جو pronunciation ہے وہ بڑی بہترین ہو چکی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کی practice بھی ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ ہم اس میں flow کے ساتھ english بولتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی object کے اوپر کسی بھی چیز کے اوپر ہم اس کو پہلے translate کرنے میں times آیا نہیں کرتے ہم اس کے grammatical rules کو apply کرنے میں times آیا نہیں کرتے direct بولتے ہیں تو اب آتے ہیں اس کے disadvantages کے اوپر lack of focuses on grammar یعنی اس میں ہم grammar کے اوپر اتنا focus نہیں کرتے ٹھیک ہے تو یہ جیسے اگر ہمارا teacher ہمیں سکھا رہا direct method سے یا ہمارے parents سکھا رہے تو پھر تو بلکل ٹھیک ہی سکھائیں گے مگر کسی اور انسان سے ہم سیکھتے ہیں اور ہوسکتا ہے وہ unpar اس foreign language تو آتی ہے لیکن grammatical structure نہ آتی ہوں تو ہمارا grammar ہے وہ structure غلط بھی ہو سکتا اس لیے مطلب یہ method اس لحاظ سے تھوڑا غلط ہے اس کے بعد یہ activities are much more required جیسے کہ activities practice بہت کرنی پڑھتے ہیں speaking کے اوپر تاکہ آپ کی pronunciation جیسے پیئر teaching guide یعنی teacher کی guide بھی بار بار چاہیے ہوتی ہے پیئر سکتی ضرورت ہوتی ہے لیکن maximum بہی بات آتی ہے کہ ایک سال لگتا ہے آپ بلکل فلو میں انگلیش بولتے ہو اور آج ہم 21 23 سال کے ہو بھی grammatical translation method کی مددل سے بلکل انگلیش صحیح نہیں بول پاتے لیکن اگر direct method سے سکھ ہوتی تو ہم پہلے listen کرتے ہیں سیکھ نے کے لیے کوئی بھی چیز سنتے ہیں اور پھر اس کو explain کرتے ہیں جیسے کہ ہم teacher سنتے ہیں اور اس کے بعد presentation کے time explain کرتے ایک چھوٹا بچہ language کو first time hear کرتا ہے اور اس کے بعد speak کرتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے audio lingual method is a method used in teaching foreign language by hearing hearing کی مدل سے ٹھیک ہے تو foreign language کو کسی بھی چیز کو ہم سیکھتے ہیں ہی improve oral competence through hearing ہم oral competence کو improve کرتے ہیں next strategy advantages or disadvantages advantages میں یہ ہے listening and speaking skills are improved next بات کرتے ہیں correct pronunciation and structure are acquired and enhanced یعنی کہ ہماری pronunciation ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے ہمارا structure ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے ہم ہوسکتا ہے غلط بول رہے ہوں لیکن جب ہم hair کرتے ہیں سنتے ہیں تو ہم اپنی correction خود کرتے ہیں کہ یہ structure سے سنتے ہیں تو اس طرح ہم correction کر لیتے ہیں اب اس کے disadvantages کی طرف آتے ہیں اگر آتے ہیں اس کے disadvantages کی اوپر equal importance is not given to all four skills یعنی کہ ہماری total 4 skills ہوتی ہیں listening speaking reading or writing تو اس کی جو باقی skills وہ ہماری improve نہیں ہوتی کیونکہ ہم just اس میں listening اور speaking کے اوپر focus کرتے ہیں next آتا ہے it does not pay attention to communicate competence یعنی ہم اس پہ communicate نہیں کرتے جس ہم کیا کرتے ہیں جو چیز ہم نے سنی ہے مجھے کو ہی بولتے ہیں تو communication اس میں کم ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں fourth topic کے اوپر behaviorism behaviorism is also known as behavioral psychology it is a theory of learning which state all behavior are learned through interaction with environment through our process کسی بھی process کی مدد سے environment کے اندر ہم کوئی چیز learn کرتے ہے by interaction is called behaviorism اب اس کا مطلب یہ ہے اس کی میں ایک example دیتا ہوں ایک آدمی تھا اس نے اپنا ایک dog پالا ہوا تھا تو وہ کیا کرتا تھا جب بھی اسے کھانا دیتا تھا تو وہ ایک جگہ پہ خود کھڑا ہو جاتا اور ساتھ ہی کھانا نیچے رکھ دیتا اور ساتھ bell دیتا تو وہ dog بھاگ کر آتا اور کھانا اکیلی bell دی اور کھانا بھاگ کر خود اس کے پاس آگیا تو اس نے یہ judge کیا کہ جو dog ہے اس کی learning ہوئی ہے اس نے یہ learn کیا کہ جب بھی bell دی جاتی ہے سمجھو کھانے کے لئے بلائی جاتا ہے تو dog نے learn کیا کہ جب بھی bell دی جاتی ہے تب ہی اسے کھانے کے لئے بلائی جاتا ہے تو یہی behaviorism theory ہے کہ کوئی بھی چیز ہم کسی interaction کے ساتھ سیکھتے ہیں ایکسپیرینس کے ساتھ اپنے environment سے تو اسے behaviorism کہیں گے تو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کرے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ